اسلام علیکم دوستو آج ایک تیفی بٹ نے انٹرویو دیا شاہد چوری صاحب کو سب سے پہلے شاہد چوری صاحب کو اپیشیٹ کرتے ہیں جو بہت محنت کر رہے ہیں اس کیس کے اوپر دوسری بات اس نے میرے اوپر الزامات لگائے دیکھیں یہ شروع سے ہی جھوٹا انسان ہے یہ مکار ایسے بات سناتا ہے جیسے بات میں بہت صداقت ہوتی ہے اور اس کی ایک بھی بات میں صداقت نہیں ہے اور یہ جو میرے اوپر الزامات لگا رہا ہے کہ میں نے کہا ٹی پو پیل وان کی فیملی ایسے ا ایسے ایسے ہے دیکھیں میرا کردار جو ہے آپ شہر الہور سے پوچھ سکتے ہیں میرا کردار جو ہے آپ میرے علاقے سے جا کے پوچھ سکنے ہیں میں زبان کا پکا اور بات کرنے کا پکا بندہ ہوں نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا نہ مجھے ضرورت ہے اگر یہ باتوں میں کوئی صداقت ہوتی سچائی ہوتی تو کیا صلاح کی بات ان باتوں کے بعد یہ بندہ میرے ذریعے پھر چلتی رہتی کیا بلاج میرے ذریعے کرتا اگر اس کو میرے اوپر اعتماد نہیں تھا اگر بلاج فیملی کے سات میرا ایسا تعلق اس کو نظر آ رہا تھا تو پھر صلاح کی باتیں میں نے کیوں چلائی میں نے کیوں کی اس نے اس کے بعد یہ کیوں کی سعید سعید کو لے کے اڈے پہ کیوں گیا اور یہ سارا پروسس کیوں چلتا رہا منافق یہ آدمی ہے اس نے یہ قرآن کی بات کرتا ہے ہم قرآن اٹھاتے ہیں میں اور موصف قرآن اٹھاتے ہیں اس نے بلاج نے میں خود بتایا کہ اس نے گوگی بات کے قتل کی بات کی اس نے کہا گوگی بات کو مار دو ہم صلاح کر لیتے ہیں اور یہ جو بچوں مامو بات کر رہے ہیں اس بات کی ہ بلکل حلفن بات کرتے ہیں یہ تیفی بٹنے کی آج مکر کیوں رہا ہے آج تو بات کے اپنی بات قوم کے سامنے رکھ یہ پلانٹیڈ انٹرویو کی بہت دیر سے کوشش کر رہا تھا کہ کوئی میرے میں جو سوال کروں یہ وہی جواب ہو اور اس کے علاوہ کوئی جواب نہ ہو آج بھی اس نے بلاج کے قتل پہ بات نہیں کی چلیں آج قوم کو یہ تو خوش خبری مل گئی آج قوم کو یہ تو مبارک ہوا کہ اس نے یہ اپنے موں سے تسلیم کر لیا کہ ہم مارنے والوں میں نہیں ہیں اس نے کہا کہ انہوں نے بندے بیجے جبکہ ایف ای آر میں اس نے لکھا کہ کیسر بٹ اور فتے جو ہے یہ موقع پر موجود تھے اور فائرنگ کر رہی تھے چلیں آج تو اس نے اپنے موں سے تصدیق کر لی پولیس کو چاہیے یہ رکارڈ کا حصہ بنائے یہ جو اس نے کہا کہ کیسر بٹ اور فتے نے بندے تیار کیے بندے بیجے اور میرے بہنوئی کو مردر کروایا رہی بات ٹی فی بٹ وہ میرے چھوٹے بہی ہیں تو جتنی مرضی منافقت کر لے تیری ان باتوں کو نہ تو قوم مانے گی نہ وہ خاندان مانے گا یہ باتیں وہ بندہ کرے اگر میرے اندر کوئی ایسی بات ہوتی تو میرا کوئی بینی فیش ہونا چاہیے تھا میں نہ تو قبضے کرتا ہوں نہ دھیاریاں لگاتا ہوں نہ میں کسی کو فون کر کے گنڈا ناصر کی طرح دھمکیاں لگاتا ہوں میں ایک سادہ زندگی گزارتا ہوں میرا اپنا کاروبار ہے میرا اپنا بزنس ہے اگر تجھے اگر قوم کو اگر کسی بندے کو ان باتوں کی تصدیق کرنی ہے جن لوگوں سے جن دوستوں سے جن میرے بھائیوں میرے رشتہ داروں سے میری صلاح ہوئی ہے میری زبان کا ان سے پوچھیں اور صلاح اور دشمنیہ مکانے کے حق میں میں کتنا پرجوش اور کتنی میں محنت کر رہا تھا یہ قوم کو پتا ہے اور شہر الہور کو پتا ہے اور میرے تمام دوستوں کو پتا ہے تیرے ان حربوں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا انشاءاللہ تعالی اگر جیسے شاہ چوئی صاحب نے تمہارے اوپر سوال کیا کہ آپ سرندر کرو کیوں نہیں کرتا سرندر کرو ہم نے بھی تو کرنا ہے سرندر تم بھی کرو قوم کے سامنے سچائی لے کے آو چالیس سال بعد اگر یہ مردر ہوا کسی نے بھی کیا آج تمہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے بلاج کا خاندان تباہ ہو گیا کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تجھے آج تک ہوئی ان باتوں پر گوھر کر جھوٹ کا پلندہ جھوٹ بولنے کی کوشش مت کر تیرے ان حربوں کو سب جانتے ہیں تیری ان مکاریوں کو سب جانتے ہیں ہم انشاءاللہ آج بھی بلاج کے گھر کے ساتھ مخلص ہیں صاف ہیں اور روزے محشر بھی یہ سوال ہوگا انشاءاللہ تعالی اور ہم مخلص ہوں گے اللہ کے حکم کے ساتھ وہ میرے بھائی ہیں اور بھائیوں کے ساتھ کوئی گرداری نہیں کرتا رہی بات یہ جو تم کر رہے تھے کہ یہ کہہ رہے تھا ٹی پو پیلون بلاج سے تو ہم خود اتنی محبت کرتے ہیں بلاج پہ تو ہم جان دے رہے تھے کیا ایک منافق کے اوپر بندہ جان دیتا ہے اور بلا وجہ اور بلا کسے مقصد کوئی کسی کے اوپر جان نہیں دیتا بلاج ہمارا رب بھائی تھا صاف گو انسان تھا اور یہ مکاریاں تیرے اندر بھری پڑی ہیں اور تو انٹرویوز کیا دس ہزار انٹرویوز دے تیری کسی بات میں کوئی صداقت نہیں ہے کسی نے تیری بات کو نہیں ماننا اور یہ جو طریقے ہیں واردات ہیں یہ چالیس سال پرانے ہیں آج دوزار چوبیس ہے دوزار چوبیس میں تیرا چیرا نکاب ہو چکا ہے اور اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ قوم کو بھی سب پتہ ہے میرے بارے میں میرے کردار کے بارے میں نہ تو میں پیسے کی پیچھے جاتا ہوں نہ پیسہ کمانے کی بات کرتا ہوں نہ میں سادشی ہوں نہ میں کسی کے حق میں کوئی برا ہوں ہم تو چاہتے تھے ایک امن کی فضا قیم ہو ایک شہر میں امن ہو اور بلاج بھائی کی اجازت کے بغیر دوسری بات تو یہ کہتا ہے کہ میں اس گھر کا چوری بناوں میں بارہا اپنے انٹرویوز میں یہ بات کیا چکا ہوں کہ ہم ہر بات محصب بھائی کی ہدایت سے کرتے ہیں ہم ہر بات محصب بھائی سے پوچھتے ہیں ہم نے آج تک اپنا نہ کوئی فیصلہ سنایا نہ ان کے اوپر سادر کرنے کی کوشش کی ہم نے ہمیشہ اس گھر کو فالو کیا اور آج بھی محصب بھائی کے حکم کوئی فالو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ مارا چھوٹا بھائی ضرور ہے لیکن وہ سیٹ پہ ہم اس کو فالو کریں گے تمہارے ان حربوں سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں انشاءاللہ تعالی سچائی قوم کے آگے رکھنی چاہیے سوشل میڈیا کی اوپر الیکٹرونک میڈیا کی اوپر لوگ ہمیشہ سچ سننا چاہتے ہیں اور سچے بندے کی بات کو اپیشیٹ کرتے ہیں یہ تیرے انٹرویوز بالکل بوکس ہوتے ہیں یہ تو پتہ نہیں پی کے بیٹھ جاتا ہے یا دماغ لڑاتا ہے اللہ جانتا ہے تو کیا کرتا ہے اور انشاءاللہ تعالی تیری کوئی بھی مکاری کامیاب نہیں ہوگی اللہ کے حکم سے سب باتیں بے بنیاد ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے میں تردید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی یہ تو اپنا گروپ جتنا مرضی سٹینڈ کر لے سوشل میڈیا پہ کر لے کہیں پہ بھی کر لے انشاءاللہ تعالی تو کیوں نے شاہد چوری کی اس بات پہ آتا کہ صلاح ہونی چاہیے تو کیوں نے شاہد چوری کی اس بات پہ آتا کہ شہر میں امن ہونا چاہیے تو کیوں نے اس بات پہ آتا کہ سب کے بچے محفوظ ہونے چاہیے ابھی تو قتل و غارت کی پھر تیاریاں کر رہے اور تو آ کے میڈیا کے اوپر معصوم بنا ہے اور بالکل جھوٹا انسان ہے انشاءاللہ قوم سچ اور حق کی خود فیصلہ کرے گی ہم ہر بات قوم کے اوپر چھوڑتے ہیں انشاءاللہ میر بانی اسلام علیک